اچھا ایک بڑی غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ عامل کو لوگ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں عملیات ایک الگ فیلڈ ہے کالا علم کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انتہائی غلیظ ترین لوگ ہیں وہ ہیں اور دوسری طرف کوئی ایسے بھی ہیں جو روحانی طریقے سے علاج کرتے ہیں عامل ہوتے ہیں کوئی وظائف کرتے ہیں اس کے بعد دمدرود کرتے ہیں لیکن عامل ہونا ایک الگ بات ہے مگر معاشرے کے اندر اب یہ بات سرائیت کر گئی ہے ہمارے اندر کہ ہم ہر عامل کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جی بیٹھے میں بس انہوں نے کہہ دیا اچھا پھر بابا جی جب ان کے کارنامے پتا چلتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے یہ ایسے ہیں دیکھئے روحانیت ایک الگ چیز ہے ولایت ایک الگ چیز ہے عملیات ایک الگ چیز سب چیزوں کو مکس نہ کیا کر اور یہ معاشرے میں بہت زیادہ اب پھیل گئے ہمارے استاد حضرت واسف علی واسف حضرت رحمان بڑی خوبصورت بات کرتے تھے اب دیکھیں بزرگوں کی باتوں میں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں فرماتے تھے اب یہ میری بات نہیں ہے کوئی ناراض نہ ہو مجھ سے بساؤ گار دوگ ناراض بھی ہو جاتی ہیں کہ آر یہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں وہ کہتے تھے کہ پروفیشنل ناتخواں سے پروفیشنل قوال سے شاعر سے اور آمیلوں سے اسے اکیلے نہ ملا کریں اور بعض وائزین سے اکیلے ان سے ملاقات نہ کیا تھا محفل میں ملیں ملاقات اس کی ملیں کوئی اچھا نات پڑھنے والا ہے کوئی اچھا حوال ہے کوئی مطلب اچھا وائز ہے آپ نے سن لیا محفل میں وہ ایمیج ہوتا ہے جو پبلک کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں بند سبر کے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی بڑا کمالہ جب اکیلے میں وہ ملتا ہے وہ کہتا ہے وہ پھر اس شخص سے بزن نہیں ہوتا وہ پھر دین سے بزن ہو جاتا ہے یعنی وہ اس شخص سے بزن نہیں ہوتا وہ سمجھتا کہ دیندار لوگ ایسے ہیں تو بندہ دین سے ہی بزن ہو جاتا ہے اس لیے ان ایسے لوگوں سے ان آمیلین سے بندہ جتنا دور ہے اتنا اچھا ہے اب یہاں تو کسی کو خاسی بھی آگئی چھینک بھی آگئی تو پتہ چلا بھئی نظر لگ گئی ہر بندے کو ہر دوسرے بندے کو کسی نے کچھ کیا معاشرے میں اتنا سرائیت کر گیا ہو جائے سر میں درد ہو جائے بھائی آپ کو نظر میں دیں کاٹ کیجئے ایک دن میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوگی میرے ساتھ یہ ہو جا کہ میں محفل سے گھر جاتا تھا تو میرے سر میں بہت شدید درد ہو اچھا گھر والے کہتے تھے بھائی اتنے لوگ آتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں آپ کو نظر لگ گئی کئی محفل سے واپس آؤں گے ہر دفعہ یہی مسئلہ میں نے کہا صبح و شام کے جو عورات ہیں جو بتائے گئے ہیں دعائے مسنونہ ہیں میں ساری پڑھتا ہوں پھر ہی ایسا کیوں ہو خیال آدھا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ امین بھائی ذہن میں آتا ہے یہ پردوں پھر یہ سر میں اتنا بھاری بند ہوں بڑا پریشان ہوا دھر والے والدہ وغیرہ بھی وہ مرچوں سے بھی اور اس سے بھی کہ بچے بھول کر لکھیں اچھا راج کیسے کھلا کے مرے سر میں درد کیسے ہوتا ہے اب یہ میں آپ کو بتا میں نے چیک کرنا شروع کیا تو پتا چلا نہانے کے بعد شاور لینے کے بعد میں اچھانک جب میں پھر جنڈی آنا ہوتا ہے اوفیس سے آیا تیار ہوا جنڈی سے شاور لیا توپی پہنی گیلے بالوں میں جب توپی پہن کے میں بیٹھتا تھا اور پھر کوئی وہ ٹونک ہیر ٹونک وغیرہ بھی لگا لیا تو اس کا کیمیکل ری ایکشن ہوتا مرسر میں وہ تین چار گھنٹے ٹوبی وہ سلسل گیلے بالوں میں پہن لی اس کے بعد جب گھر پہنچتا تھا تو وہ سرکت میں نے حسن شدید درد ہوتا تھا مجھے اور میں سمجھتا تھا نظر لگ گئی مجھے تو بھائی میں نے کیا کیا وہ نہانے کے بعد اپنے بات پشک کیے ایک دو دفعہ یہ کیا اس کے بعد میں نے کہا بلکل تربیت بلکل سیٹ ہشاش بشاش کسی آمل کے ہتے چڑھ جاتے ہیں وہ ہمیں پورا ہی زبا کر دیتا ہے وہ ہمیں نفسیاتی مریضی بنا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہے کوشش کریں کہ ان لوگوں سے ان چیزوں سے بچا بھی کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا وظیفہ دیا ہے کہ کوئی صبح شام سات مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی رہے گی یہ دعا ہے حسبی اللہ علیہ تبکلتو وہو رب العرش العظیم اس کو صبح سات دفعہ اور شام کو سات دفعہ پڑھ لیا ہے انشاءاللہ حفاظت رہے گی بہت ساری چیزوں سے حفاظت امام اے سنت کے نام پہ تو وہ بہت ساری کتابیں لوگوں نے وراد وظائف کے لکھ دی شما شبیستان رضا اور پتہ نہیں تو ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن ان سے جب پوچھا گیا حضرت آپ کونسا وظیفہ پڑھتے ہیں حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ تبکلتو وہو رب العرش العظیم یہ آیت پڑھنا ہے دیکھیں آپ انشاءاللہ اور جو بسنون ہیں اللہ کے رسول نے بتائی قرآن کریم میں ہیں وہ چیزیں پڑھیں انشاءاللہ حفاظت رہے گی